السلام علیکم ویلکم بیک ٹو بیک مائی چینل فیزن ساری نشہ رسوی ہیٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب دعا کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں تو آج نشہ بنا رہی ہے اسٹیم پیزا فرائی تو آپ سوچ رہے ہیں اسٹیم پیزا فرائی کیسا لگے گا یہ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے بہت ہی امی لگتا ہے ماشاءاللہ آپ سوچ رہے ہیں آج آواز بڑی بدلی بدلی لگ رہی ہے میری طبیت خراب ہو رہی ہے مجھے بہت چہرے پہ سویلنگ ہو رہی ہے یعنی کہ سوجن بہت آ رہی ہے لیکن میں پھر بھی ویڈیو ایڈٹ کر رہی ہوں کل میں نے ویڈیو نہیں ڈالی تھی اس کے لیے سوری اور یہ پیزا بہت ٹیسٹی لگتا ہے بہت ہی امی لگتا ہے کل میری حالت زیادہ خراب تھی ہے میں آنے کی بلکل بھی ویڈیو اپلوڈ کرنے کے حالت میں نہیں تھی اس کے لیے بہت بہت سویلنگ اور ہمارا پیزا فرائی بن کر ریڈی ہو گیا ہے ماشاء اللہ سے اور یہ بہت زیادہ بچے بڑے سے سب ہی پسند کرتے ہیں شاید آپ نے یہ ویڈیو کبھی یوٹیوب پر بھی نہیں دیکھی ہوگی تو آج ہم بنائیں گے اپنی رسویلنگ کے اندر پیزا اسٹیم پیزا فرائی تو یہاں پر میں نے کچھ انگیریانس لیا ہے اور اب انہیں چیک کر لیتے ہیں آپ پر میں نے کیا کہ سمال لیا ہے تو آپ کو جو سبزیہ بے لیول ہے آپ کے پاس تو آپ وہ بھی اس کے اندر ایٹ کر سکتی ہیں اور جو اس کے اندر سے آپ نہیں چاہتی ہیں وہ اس کو اسکیپ کر سکتی ہیں تو یہاں پر میں بتا دوں سب سے پہلے یہاں پر میں نے لیا ہے پنیر تو یہ وہ پنیر ہے جو میں نے ہوم میٹ بنایا تھا مومفلی کا تو یہ مومفلی کا پنیر ہے اس کو میں نے اچھے سے کر لیا ہے گریٹ اور یہ بہت ہی اچھے سے ہو گیا یہاں پر آپ چاہے ہیں تو یہاں پر آپ کیوپس والے یا پھر جیسے بھی آپ چاہے چیز استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے گرین اور ریڈ والی لیے شیم لیمیرچ تو تھوڑی تھوڑی میرے پاس رکھیتے ہیں تو میں نے اس طرح اس کو اچھے سے کٹ کر لیا ہے اور یہاں پر آپ چاہے تو اس کی بھی کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی اور سبج ہے تو ایڈ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے ایک بڑے سائز کا ٹاماٹر جس کو میں نے اس کو بھی گРЕٹ کر لیا ہے گریٹر سے اور اس کا ہمیں اسی پیوری نہیں بنانا نہیں تھی اس ل electrolyہ میں نے گریٹ کر لیا اور یہاں میں نے لیا ہے چلی فلیکس اور یہاں پر اوریگن اور تہلے dialog ٹیمائٹو کیچپ یا ضرورت پڑے گی ہاں پر ہمیں اور یہاں پر باریک سی چپ ہوئی بھی یعنی کی گریٹر سے گریٹ کری ہے میں نے اونین یعنی کے پیاز تو یہاں پر میں نے پیاز بڑا سائز کا لے کے اسے بارک سے چوب کر لیا ہے گرین چٹنی ہے میرے پاس یعنی گرین چٹنی ہے آپ کے پاس نہیں تھا آپ ہینڈوینڈ اس کو بنا کر مرچے سے پیز بھی سکتے ہیں اور یہاں پر اوریگنو اور چلی فلیک ڈالنا بہت ضروری ہے کیونکہ پیزا بنا رہے ہیں تو اس کی فیلنگ بھی آنی چاہیے تو اور یہ میرا ہے رات کا بچا ہوا آٹا اگر آپ نے ایک بار اس طرح بنا لیا تو جان پوچھ کر آپ آٹا بچائیں گے اور پھر یہی پیزا بنائیں گے تو یہ ہمارا سارا سمانیہ پر ہو گیا ریڈی اب آگے چلتے ہیں نیکس سٹیپ کی طرف تو ہیلڈی اور ٹیسٹی میں بنا رہی ہوں تو ہیلڈی اس لیے ہیں کیونکہ ہمیں گہوں کا آٹا ہے تو میرے ہاں گہوں کا آٹا یوز ہوتا ہے اور میں آپ کو بتا دوں گہوں میرے ہاں پورے ہی آتے ہیں اور اس کو صاف کر کر مجھے چکی پر پیسوانے پڑتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں ایسے چار پاٹوں میں کاٹوں گی کیونکہ ہمیں چار روٹی چاہیے ہیں اور چار روٹی کی ہمیں ایک سی جیسے نورملی گھر کی روٹیاں ہوتی ہیں بس ویسے ہی ہمیں ایسے بنانا ہے اور بہل لینا ہے تو ایک ہی سائز کی روٹیاں ہونی چاہیے کوئی چھوٹی اور موٹی نہیں ہونی چاہیے اب بلکل روٹی سٹائل میں بہلنا جس طرح ہم روٹی بناتے ہیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ موٹا یا پھر پتلا تو یہاں پر میں نے اچھے سے اس کی لوئی بنا لی ہے لوئی بنا کر اس کو ہمیں بلکل روٹی کی شیف دینی ہے بلکل سیم روٹی ہی بنانی ہے تو یہ ہمارا ہیلتی اور ٹیسٹی پیزا بن رہا ہے تو ہیلتی جیسے میں نے بتایا گھون کاٹا ہے اور ہم اسے کیا کریں گے ایک روٹی بنا لیں گے اور باہر ایک سی بیل لیں گے تو روٹی سیم وہی ہے جو ہماری گھر کی نورملی روٹیاں تیار ہوتی ہیں تو یہاں پر ہمارا فرسٹ پینچ تیار ہو گیا ہے اب اسے ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس کو ہم رکھ لیتے ہیں کچھ ایسی پلیٹ تھاری کو چیک کر لیتے ہیں جس پر ہماری روٹی اچھے سے آ جائے گی تو یہاں پر میں نے ایک روٹی بنا لی ہے اور اس کو تیار کر دیا ہے تو یہاں پر دوسری روٹی بھی ماشاءاللہ میری تیار ہو گئے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کتنی پتلی اور یا کتنی موٹی بلکل صحیح ہے ہمیں پرفیکٹ ہے ایسی ہی روٹی چاہیے جیسے گھر کی نورملی روٹیاں ہوتی ہیں اور آپ چھوٹے سائز بناتے ہیں روٹیاں گا تو اس میں بھی کوئی دکت نہیں ہے آپ دو باری میں بنا لیں تو یہاں پر میری ماشاءاللہ ساری روٹی ہو گئی تو پہلا بینچ رکھا ہے میں نے آپ اس کے اوپر پہلے چیک کر لیتے ہیں کیونکہ مجھے پیزا اپنا اسی کے اندر شٹین کرنا ہے تو یہاں پر میری پوری فائنلی پوری روٹی کے اوپر آ رہی ہے یہ میں آپ کو چیک کرنے کے لیے بتا رہی ہوں جس بھی آپ سائز کی روٹی بنا رہے ہیں اس سائز کی آپ کو پلیٹ لینے پڑے گی تو میں نے پہلے ہی دیکھ لیا ہے کہ یہ پلیٹ یہاں پر اس میں فکس آ رہی ہے تو اس لیے مجھے روٹی کا جو سائز ہے اسی سائز کی میں نے پلیٹ ایک دم شیپ کر لیا ہے تو اب اس بینچ پر ہم لگائیں گے ٹماٹو کیچپ تو یہاں میں نے لیا ہے ٹماٹو کیچپ تو پہلے اس ٹیپ لگائیں گے ٹماٹو کیچپ کا بھی ستا آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کی روٹی کی تین ٹیپ بنانی ہے تو یہ ہمارا پہلا بینچ تھا ویڈیو اچھی لگئے تو لائک ضرور کر دینا اور نیسا کو سپورٹ کرتے رہنا تو یہاں پر میری جو ایک پورا تیار ہو چکا ہے تو یہاں پر ہم نے کیا کرا کہ ٹماٹو کیچپ اچھے سے کر لیا ہے اور فیلا دیا ہے اب یہاں پر میں ڈال رہی ہے پنیر جیسے میں نے آپ کو بتایا پنیر گھر کا ہی ہے اگر آپ کو اس کی ویڈیو چاہیے تو میں ڈسکریپسن باکس میں لنک ڈال دوں گی آپ جا کر ممکھلی کا پنیر کیسے بنتا ہے جا کر آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو پلیس آپ میرے چینل کو سسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور جو میرے پرانے سسکرائبر ان کو میں بہت بہت شکریہ اور تھینکیو بولنے چاہتی ہوں اور نیو سسکرائبر کے لیے بھی بہت بہت شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں تو نسائے کو سپورٹ کرنے کے لیے اور کرتے رہنے کے لیے بہت بہت تھینکیو اب یہاں پر ہمیں لگانا ہے ٹماٹو تو ٹماٹو وہی ہے جو ہمارا گریڈ ہوا ہے اسے بھی اچھے سے اس کو فلا لیتے ہیں اور بچھا لیتے ہیں یہ اچھی طرح سب میں لگانا ہے تو اگر آپ بلائکن کا بٹن پریس کریں گے اس کو دوائیں گے تو تب ہی آپ کے پاس نوٹ افلیکشن سب سے پہلے پہنچے گی وہ بھی بلکل فری نہیں تو نوٹ افلیکشن پہنچانے کے لیے آپ کو گھنٹی والے بٹن پر کلک کرنا ہوگا اب یہاں پر میں ڈال رہی ہوں تھوڑی سی چلی فلیکس تو یہاں پر چلی فلیکس میں نے ایٹ کر دی ہے اوریگنو یہاں پر اس کو اوریگنو ڈالیں گے تب ہی ہمیں پیزا کا ٹیسٹ برابر اس کے اندر پورا ملے گا تو یہاں پر ہمیں لال ہماری ریڈ والی اور گرین والی شملہ مرچیں زیادہ نہیں تھی میرے پاس تھوڑی سی تھی تو میں نے تھوڑی سی کٹ کر لی ہے اور اگر آپ کو اس کے اندر کوئی اور سب سے ایٹ کر نہیں جسے پتہ گو بھی ہو گئی یا پھر شملہ مرچ کے علاوہ اگر آپ شملہ مرچ نہیں کھاتے تو آپ اسے سکیپ کر سکتے ہیں اور کوئی سبزی ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارا ایک بینچ اور شٹائٹ ہو گیا ہے تو یہاں پر میں نے اس طرح رکھ دی اس کو اور بلکل برابر کی روٹیاں ہمیں بیلنی ہیں کوئی ہمیں زیادہ چھوٹی اور زیادہ بڑی نی بیلنی ایک ہی سائز کی روٹی ہوں گی تب ہی ہمارا بہت بڑے ایسا بن کر سٹیم پیزا بن کے فرائد تیار ہو جائے گا تو یہاں پر اب ہمیں کیا لگانا ہے تو یہاں پر ایک بینچ ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا تو آپ کیا کریں گے ہمیں گرین چٹنی تو گرین چلی لگا رہی ہوں اگر آپ کو گرین چلی شاکس کا آپ کو لنک چاہیے تو اس کی ہوئی یہ میرا ہوم میٹ ہے اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن بوکس میں ڈال دوں گی آپ جا کر دیکھ لینا کہ گرین چلی شاکس کیسے گھر پر بناتے ہیں اس کی ویڈیو میں پہلے ہی اپلوڈ کر چکی تھی گرین چٹنی کی اور جیسے میں نے آپ کو بتایا اس کی ویڈیو میں ڈسکرپشن بوکس میں ڈال دوں گی آپ جا کر وہاں دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر بھی ہم پنیر بچھائے رہے ہیں اچھے سے پنیر کو پورا کر لیں گے تو یہ میرا موم پھلی والا پنیر ہے ماشاءاللہ اس کا ٹیسٹ بجبت جہتا ہے اسے کھانے میں بھی بہت یمی لگ رہا تھا اور اس کی ہم بنا رہے ہیں یہاں پہ آپ چاہیں تو اس کی جگہ پیزا وہ لے سکتے ہیں چیز تو آپ چاہیں یوپس والی لیں یا پھر سلائسز والی لیں اور پھر سی ہمیں وہ سارا سمانی اس کے اندر سیٹ کرنا ہے جیسے کہ ٹماٹو کیچب ہے میں اس کو اچھے سمیں ٹماٹو کیچب میں نے نیچے بچھائے تھا اور اوپر کی سائیڈ میں نے گرین چٹنی اور یہاں پر پنیر اور دوسرے سٹیب میں میں نے ٹماٹو جو کٹ کر رہے تھے سلائسز والے وہ ڈال دیئے تھے آپ یہاں پیاز وغیرہ آپ چاہیں تو اوپر نیچے کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند آئے بس فائنل یہ کرنا ہے پلس آپ کو سارے چیزیں آپ کو لگا رہے لینی اس کے اندر تو یہاں میں نے ٹماٹو کیچب نی بچھائے تھا بس یہاں پر میں نے گرین چٹنی کے ساتھ اس کو بچھائے تھا اور یہاں پر ہم صرف نمک یوز نہیں کر رہے کیونکہ نمک ہماری چٹنی کے اندر ملاوا ہے تو نمک ہمارا بلکل بھی یوز نہیں ہو رہا ہے اس کے اندر بس گرین چٹنی ہم نے یوز کر رہی ہے یا پھر ٹماٹو کیچب اب ہمارا یہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے فائنل ماشاءاللہ اب اس کے اوپر فرسے رکھیں گے ایک روٹی روٹی ایک ہی سائز کی ہوں گی ہماری تبھی ہمارا پیزا بڑیا بنے گا روٹی کو اچھے سے سیٹ کر لیں اگر چھوٹی بڑی ہو رہی ہے تو آپ کھیچ کی اسے تھوڑا سا آٹا سوفٹ گنڈ آب آئے تو ماشاءاللہ چھے سے سے کبر کر لیتے ہیں اب جو میں نے بتایا تھا آپ کو بس اسی طرح کرنا ہے اچھے سے ہلکے سے ہاں سے دوا دیں گے اب ہم کیا کریں گے جو ہمارا دوسرا تیسرا جو سٹاٹ ہوا ہے اس میں پھر سے میں ٹماٹو کےچپ بچھا رہی ہوں تو میں نے سٹاڈنگ والے میں اور لاسٹ والے میں بچھایا ہے ٹماٹو کےچپ اور جو ہمارا بیچ والا یعنی کے سیکنڈ والا اس میں میں نے گرین چٹنی کے ساتھ بچھایا تھا اور جو تھوڑی بہت گرین چٹنی بچھی بھی ہے وہ میں اس کے ساتھ ہی لگا دوں گی پیگر تھوڑی سی بچ گئی ہے تو وہ سو بیکان نہیں کریں گے سپائسی بنا رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی تیشتی بنے گا اور اگر آپ اس کو اور سپائسی بنانا چاہتے ہیں تو گرین چٹنی تو ویسی اتنی سپائسی ہوتی ہے آپ تو خود سمجھ سکتے ہیں اور ماشاءاللہ ہوت ہوم میٹتی میری تو یہاں پر بس پھر سے بچھا دیا میں سارا جتنا ہمارا گریٹر والا پنیر ہے میں سارا اس کے اندر اچھے سے کور کر دوں گی پورا اسے اچھے سے اس کی کوٹنگ کر دیں گے تو میرا چتنا بچھا تھا بیسے تو میرے میرے کیوبز اور رکھے ہوئے ہیں وہ میں کسی اور کام میں لے لوں گی لیکن یہ ہے یہاں پر میں نے اچھے سے سارا پنیر اپنا بچھا دیا اب ہمارا جو لاشٹ میں بچھے تھوڑے سے بچھے ٹامٹر گریٹ ہوئے ہوئے ہیں وہ سب ہمیں لاشٹ کا جتنا بھی سمانے سب اسے والے بینچ پر ہمیں بچھا لینا ہے یہ میرا جس میں نے آپ کو بتایا فشٹ بجھ گیا تھا تو اس پر پہلے فشٹ والے پر ایک ٹامٹر گریٹ چٹنے لگائی تھی اور جو ہمارا ٹھڑ والا تھا اس کے اندر ہم نے ٹامٹر گریٹ چپ بچھایا تھا اب آپ چاہیں تو یہ لاشٹ والا اس کے اندر ساری جو چیزیں بچھے بیاں وہ سارا اس کے اندر ایٹ کر دیں کیونکہ ہمیں بچھا کے کوئی فائدہ نہیں ہے اب ہمارا بلکل یہاں پر فائنلی سب کچھ ختم ہو گیا ہے اب ہماری لاشٹ والی جو روٹی ہے بیلیوی وہ میں اس کے اوپر اچھے سے بچھا دوں گی اور مجھے سے میں نے آپ کو بتایا میری تھوڑی سی چٹنی بچ گئی ہے تو ویسے تو مجھے اس پر بچھانی نہیں تھی تو فرسٹ اور تھرڈو والا جو ہوتا میرا صحیح کیچپ کا تھا اور جو سیکنڈ والا بینچ تھا وہ تھا ہمارا گرین چٹنی کا تو بچ گئی ہے لیکن پھر بھی ڈال دیتے ہیں تھوڑا اچھا سا سپائسی ہو جائے گا اور ٹیسٹ بھی آ جائے گا اس کے اندر اب یہاں پر ہم کیا کریں گے جو ہماری لاشٹ والی روٹی ہے وہ اچھے سے اس میں کر دیں گے کور اور اس کو بھی اس طرح اس طرح ہمیں پچھانی تھی اور ماشاء اللہ چار روٹیوں کا بنایا ہے ہم نے اپنا پیزا تو چار روٹیوں کا ہمارا پیزا بنایا ہے اور یہ بہت ہی موٹا بنایا ہے اور بہت ہی اچھا بنایا ہے اور اس کو کریں گے وہ مشتیم تو ہمیں پہ پہلے سے ہی کر کے رکھا ہے اپنا ہمارا پانی بہت اچھے سے ہو رہا ہے اس کے اندر گرم تو وہاں پہ کوئی بھی کٹوری یا پھر سٹینڈ آپ اس کے اندر رکھ کے اس کو رکھیں گے تو جو میں نے آپ کو بتایا تھا ایک پلیٹ اسی کے ناپ کی لینی ہے اور اس کے اندر اچھے سے بچھا لیں گے تو میں نے یہاں پر رکھ دی ہے پلیٹ کے اندر ماشاء اللہ سب اس پلیٹ کو دیکھتے ہیں ہمارا بھگونا کتنا بڑا ہے کتنا چھوٹا یہ چیک کرنا ہے تو میں نے وہی رائس والا کوکر لیا ہے اب اس کے اندر رکھ دیا اسٹینڈ لیکن میں نے اسٹینڈ تو رکھ دیا ہے لیکن میری پلیٹ نہیں آئے گی تو اس کے لیے میں نے اسٹینڈ نکال دیا اور یہ اس طرح کا ایک مگ رکھ دیا ہے جو کہ اچھے سے اب اسٹیم ہو جائے تو میری روٹی میں نے زیادہ بڑی بنا لی تھی خورتج کیا ہے اسٹینڈ بنائی جسے کی نلاتی لیکن کوئی نہیں میں نے اسٹینڈیا تو اسٹینڈ ہو جائے گا تو ہمارا نیچ سٹیپ کھیا ہے بیخت ہماری یہ ہے ہم اس کی کوٹنگ कا سمان تیار کریں گے ڈیڈ ٹی بل لینا ہے گے ہوٹیا آمkar ڈیڈ ڈیڈ ہوتے ہیں وہ لے لیں کیونکہ ڈیوٹو پر زیادہ کنفیزن ہوتی ہے کہ کونسٹرچ اور کونفلور تھوڑا الگ لوگ ہوتا ہے یہ کچھ الگ نہیں ہوتا دونوں سیمی ہوتے ہیں بس ہمارا جو کونفلور ہوتا ہے اور کونسٹرچ ہوتا ہے وہ دونوں سیمی ہوتا ہے پیکٹ کا اور کھلیوے کا تھوڑا فرق ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے تھوڑی سی ڈال دی ہے یہاں پر میں نے چلی فلیکس اور ہاف اسپون سے بھی کم ڈالا ہے نمک میں نے بہت کم ڈالا ہے اور اچھے سے کر لیں گے اس کو گھول لیں گے اس میں لمس نہ بنیں تو یہاں پر میں نے ایک کپ پانی لیا ہے اور اچھے سے کر لوں گی اسے گھول لوں گی کیونکہ ہمیں ٹپ کر کر اس کے اندر اپنے جو ہمارا پیزا ہے اس کو ڈپ کر کر لینا ہے تو آپ سوچ رہے گا نشا اس کے اندر پیزا کیسے گوسے گا یا کیسے آئے گا ہم اسے کیوٹنگ کیسے کریں گے میں صرف گھول رہی ہوں چب ہم اسے ٹپ کریں گے میں اسے کسی بڑے سے برطن میں کر لوں گی پہلے سے کھول کے رکھ دیتے ہیں اور اتنے ہمارا پیزا بھی شٹیم ہو رہا ہے تو یہاں پر اچھے سے ہماری کوٹنگ کا سمان تیار ہو گیا ہے یہ دیکھئے میں نے اسے کر دیتے ہیں سائیڈ میں چلتے ہیں نیکس شٹیپ کی طرف چلتے ہیں اپنے پیزا کے پاس تو ماشاء اللہ یہاں پر مجھے تین منٹ بھی نہیں لگے اور ہمارا پیزا اچھے سے شٹیم ہو گیا ہے تین سے چار منٹ لگیں گے اگر آپ کا پیزا بہت اچھے سے شٹیم ہو جائے گا ماشاء اللہ میں نے اچھے سے سے نکال لیا ہے آپ کر لیتے ہیں اس کی کٹنگ تو یہاں پر ہم کٹنگ کریں گے پہلے نکال لیتے ہیں اسے اور میں پہلے چوپر بورڈ پر نکال لیتی ہوں میں نے یہاں پر لے لیا ایک چوپر بورڈ اور اس کے اندر کر دیا ابھی کافی گرم بھی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے ہماری کتنے اچھے سے شٹیم ہو چکی ہے ہمارے گھر کا ہوم میٹ پیزا تو ہم نے پیزا بیس بھی بنا دیا اور پیزا بن کر بھی ریڈی ہو گیا تو یہ دیکھئے ہم میں کس طرح کٹ رہی تو میں نے کہا کہ اس کا سائز ہے وہ ہی رکھنا ہے اسی شیف میں کٹنا ہے جس شیف میں ہمارا پیزا کٹ کر آتا ہے تو میں نے یہاں پر دوسرا کٹ لگا دیا ہے اب تیسرے میں میں اس کے تھوڑے سے ایک کٹ اور لگاؤں گی کہا کہ کافی اچھے سے ہمارا فرائی ہو جائے تاکہ ہم اس کو فرائی کریں تو اس میں ٹینشن نہ آیا ہماری کڑھائی کے اندر تو اچھے سے شٹیم بھی ہو گیا اور فرائی بھی اچھے سے ہو جائے گا تو میں نے بنا دیا نا ہوم میٹ پیزا تو ہوم میٹ پیزا بنائے اسٹیم فرائی پیزا بولنگی سے ہم تو یہ نشا کی سٹیل میں بنایا ہے تو ایک بار آپ اسے ضرور ٹرائے کریں یہ بہت ہی تیشتی بھی بنتا ہے اور بہت ہیلتی بھی بنتا ہے کیونکہ ہم نے گندے بھی اٹے کا بنایا ہے نورملی کوئی ہمیں اس کا میو نے وہ نہیں تیار کرنا کچھ نہیں تیار کرنا نہ ہم نے میاندہ یوز کریے ہیں یہاں پر اونلی گیہوں کے اٹے کی روٹی بنا کر اس طرح ہی ہم نے بنا دیا تو یہاں پر اب اسے رکھ دیتے ہیں سائٹ میں اور لے لیتے ہیں اس کی کوٹنگ کے لیے تو یہاں پر میں نے اس طرح کی گھیری ایک ٹریس ہی لے لیا آپ جو ہم نے اپنا کوٹنگ کے لیے سمان بنایا تھا جو ہم نے بچا رہے سا ہلا کر اس میں ڈال لیتے ہیں تو یہاں پر ہمارا ماشاءاللہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم کیا کریں گے ایک پیس اٹھائیں گے اور وہاں پر میں نے گیس پر رکھ دیا ہے اویل وہ اچھے سے گرم ہو رہا ہے جب تک اس کے اندر اسموکنگ نہ ہونے لگے تب تک ہم اپنا پیزا اس کے اندر فرائی نہیں کریں گے تو ہمیں ہائی فلم پر پیزے کو فرائی کرنا ہے اب دیکھو اچھے سے ہو جائے گا یہ کتنا بڑا ہے اور بہت ہی یمی ہے ماشاءاللہ دیکھنے میں بھی ٹیسٹی لگ رہا ہے خوشبو بھی بہت ہی آ رہی ہے اسٹیم ہونے کے بعد بھی تو یہاں پر میرا یہ بھی بہت اچھے سے گرم ہو گیا ہے اویل تو آپ ریفائنٹ میں بنائیں یا پھر تیل میں بنائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بس ہمیں پیزا فرائی کرنا ہے تو ایک پیز اٹھائیں گے اور اس کا سمانے بلکل بھی بہار نہیں آئے گا کوٹنگ ٹینشن نہ لیں کہ تیل کے اندر سارا بکھڑ جائے گا کچھ بھی بہار نہیں آنے کا بس آپ اچھے سے کوٹنگ کریں اور اس کے اندر ڈال دیں کڑائی کے اندر جتنی کڑائی میں اس پیچ ہو آپ اتنا ڈالیں تو یہ میں نے اچھے سے کر لیا اسے کوٹ اور آپ ڈال دیتے ہیں ڈاریکلی اپنی اویل کے اندر تو جیسے میں نے بتایا گیس کا فلیم آپ ہائی سے تھوڑا سا کم کر لیں تاکہ ہمیں اپنا جو اویلیں اس کو اسموکنگ ہونے تک ہمیں اسے گرم کرنا ہے تو ہمارا اچھے سے سموکنگ ہو کے گرم ہو گیا ہے فائنلی خوب ریڈی ہو گیا تھا تو میں نے ہاں پر اسی سٹیج پر گیس کو کر دیا تھوڑا سا دھیما یعنی لو کے اور ہائی کے بیچ میں کر دیا یعنی لو ٹو میڈیم رکھنا ہے ہمیں آپ پر گیس تو بس اسے اچھے سی گولڈن کلر آنے تک ہمیں اسے فرائی کرنا ہے تو ماشاء اللہ دیکھو کتنا اچھے سے ہمارا گولڈن کلر آ گیا ہے اور کتنا بیارہ سا کتنا بڑیہ سا ہو گیا ہمارا ایک پیزا پیس ہو گیا پیزا پیس بول سکتے ہیں ریڈی تو یہاں دوسرا بھی ریڈی ہو گیا ماشاء اللہ اس طرح کا ایک بینچ ہمارا تیار ہو گیا آپ سیکنڈ والا بینچ بھی کر لیتے ہیں تیار تو یہاں پہ ایک باری میں نے تین ڈالیتے ہیں اور دوسری باری میں بھی تین ہی آئیں گے تو ماشاء اللہ اچھے سے بن گیا ریڈی ہو گیا آپ دیکھیں کتنا بڑیہ سا لگ رہا ہے کہہ نہیں سکتے یہ اپنے گھر میں بنایا ہے تو آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا کہ شٹیم پیزا فرائی ایسا ہوتا ہے تو دیکھیں میں نے بنا دیا اسے بلکل پیزا کی طرح اس کو سیٹ کر دیا ہے اور ٹماٹو کےچپ رکھ دیے آپ چاہتے ہیں گرین چٹنی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اسے لیکن پیزا کا مزہ آپ ڈبل آئے گا آپ کو کیونکہ ہم نے اسے دو طرح سے بنایا ہے تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دینا اور آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس پلیس آپ میرے چینل کو سسکرائب بھی کر دینا اور اب میں آپ کو کھا کے بتاتی ہوں تو ماشاء اللہ یہ بہتی تیشتی بناتا اور بہتی یمی بناتا اس کا مزہ ڈبل آرہا تھا بہتی تیشت آرہا تھا اللہ